کہ میں کس نے دا باپ نہیں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں اس واسدے نہ جسی کے دیٹھ نہ شراکت دیٹھ نہ پراسد دیٹھ میرے برابر نہیں ہو سکتا میرے برگا نہیں ہو سکتا اس واسدے رب کائنات نے علوہیت میں شرکنا آوے تے اپنی ابوبندی نفی کر دیتی کہ نبی پاک دی نبوت تے شرکنا ہوئے نبی پاک دی ابوبندی نفی کرمارے اپنی علوہیت میں شرک پیدا نہ ہوئے اس واسدے رب نے اپنے ابوبندی نفی کی دی تے نبی پاک دی نبوت ویچ شرک دا خطرہ نہ ہوئے شرک نہ ہوئے کوئی یہ نہ کرے کہ بیٹا سیدھ جزیت شراکت براسد تناڑ بڑ گیا فرمایا جتھے میں اپنی علوہیت میں شرک برداشت نہیں کردہ مصطفیٰ دی نبوت ویچ میں شرک بردائیت نرائے تکبیر نرائے رسال نرائے تحقیر احمد مصطفیٰ احمد مجتبہ ہر صحابی اے نبی جر نبی جر نبی ہر صحابی اے نبی جر نبی جر نبی توجہ ہے جی فرمایا تم بالک مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اچھا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا بیٹا ہوں گا تجوان ہوں گا تو جو ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا بیٹا ہوں گا تجوان ہوں گا اور وہ نبی ہوں گا تے سرختم نبوت تے حرف ہوں گا جو ہے اگر بیٹا ہوں گا تے جوان ہوں گا تے نبوت مل دی تے پھر ختم نبوت تے حرف ہوں گا تو جو ہے گوڑی تے جے بیٹا ہوں گا جوان ہوں گا تے نبوت نہ مل دی تے قیامت والے دن تُسے قرآن پڑھ کے بے خلو نبیاں دے پتر بھی نبی تے گوں پتر بھی نبی تے قیامت والے دنے کے پاسے نبی تے اونا دے پتر تے پتر بھی نبی کھلوتے ہوں گا تے ایک پاسے نبی پاک تے جوان پتر کھلوتا ہوگے تے نبوت نہ ہوگے تے جزی فضیلت تے خر نبیاں نو مل گئی تے اے نا دا پتر جوان ہے تے نبوت نہیں ملی تے در پتر بھی نبی تے اگر پتر بھی نبی تے خر جزوی فضیلت تے در مل گئی رب کائنات نے حرف آون ہی نہیں دیتا رب نے توجہ کریا جیے رب نے اوکالی ختم کر چاہیے فرمایا جیے پتر جوان ہوں دا تے نبی نہ ہوں دا تے پھر جزوی فضیلت تے دوسرے نبیاں نو مل جان دی اگر نبی ہوں دا تے ختم نبوت پتے حرف آ جان دا انہیں رب کی چاند ہے کہ میرا مصطفیہ اکرم بھی روے خاتم بھی روے میرا مصطفیہ اکرم بھی روے میرا مصطفیہ خاتم بھی روے میرے نبی جیسا بھی کوئی نہ ہو اور نبی کے بعد بھی کوئی نہ ہو جیسا بھی کوئی نہ ہو اور نبی تو بعد بھی کوئی نہ ہو اللہ چاند ہے تیری سمجھ آگئے تاکہ فرمایا بلا کر رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں لاکھ کے نست دراک واسطے ہیں علماء بیٹھے نے میں کوئی سرفی نہ بھی گفتگو کرنے واسطہ نہیں آیا میں کوئی علامہ باہر میں تقریر سرحان نہیں آیا لیکن چونکہ مسئلہ ہے مسئلہ دیتا ہے تک کسا پہنچنا اس واسطے دسنا ضروری ہے تو آٹے واسطے حالانکہ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَدٍ مِرْجَالِكُمْ سِدھی سِدھی گالے سِدھی سِدھی لیکن لاکھ کے ندی کوئی ضرورت ہی نہیں با رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بالک مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور اللہ کے حصول ہے لیکن آوندہ نہیں لیکن کیوں آیا ہے لیکن آوندہ کیوں نہیں کہ جدو پہلے حصے بچ کوئی اتراز اٹھ دا ہوئے تو جو ہے پہلے جملے بچوں کوئی اتراز اٹھ رہے ہیں اس واسطے لاکھ کے نا گیا کہ وہ دا جواب اگلی گل لچ پہلے جملے بچ جڑا اتراز ہوئے ہیں وہ دا جواب اگلے جملے بچ دیتا ہے لیکن توجہ کریں اتراز کی کوئی یہ بھی اتراز کر سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں تم بالک مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بالک مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تفرلو کیے بھی سوچ سکتے ہیں پہ جڑی نبیاں باڑی ہیں یا رسول اللہ والی شفقت پدری امت اتراز حضور دیو بھی نہیں اللہ نے تفرما دیتا ہے کہ تم بالک مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تیر رسول تیر نبی امت واسطے شفقت پدری رکھ دینے تفر او بھی نہیں اس شبہ مختم کر نواز نے فرمایا بلا کر رسول اللہ تم بالک مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں دسیاب کروڑا مرد کروڑا باپ انہاں پیار اپنی اولاد نڑ نہیں کر دے جنہاں رسول اللہ اپنے امت ہی نڑ کر دے یہ رسالت والی صفت بھی ساتھ رکھیں کروڑا باپ تے ماما رڑ کے بھی انہی شفقت تے محبت اپنی اولاد نڑ نہیں کر دے جنہاں رسول اپنی امت نال پیار کر دے اللہ نے فرمایا یہ نہ سوچنا کہ شفقت پدری نہیں وہ بھی موجود ہے جیسی محبت حریص اعلی کم بالمؤمنین رعوف الرحیم اسی ایک تکلیف ہے چندے ہوتے حضور ہوتے انہاں گران گزر دے اپنے امت ہی آمازتے حریص میں فرمایا انہاں پیار نہیں کوئی بھی کر سکتا جنہاں حضور انہاں اپنی امت نال پیار کہ فرمایا مگر اللہ کے رسول ہیں اور ان پر نبروت ختم ہے اچھا یہ تھے خاتم الرسول کے انہیں یاکھیں مگر اللہ کے رسول ہیں اور ان پر رسالت ختم ہے یا ان کے ذریعے رسالت کو ختم کر دیا گیا اچھا ولیکن رسول اللہ اگے خاتم النبیین اکھے اتھے نبی دا ذکر میں کی تا ولیکن نبی اللہ خود ہی بجائے بے کہ لوگاں اگر نبی دا لفظ ہم رہے تھے تو پھر لوگ کی سوچ میں پتہ نہیں حضور رسول بھی آئے لیکن نہیں میں اچھا ایک مثال دے رہا میں قبلہ مختی صاحب جو مطلق کمان مختی صاحب بہت بڑے عالم نے بہت بڑے استاد نے تجے اے عالم نے تے انسان تے حینے سمجھ آگئی کہ نہیں بھئی انسان ہین تے عالم ہین یعنی انسان پیلا ہونگے تے فیری عالم ہونگے اگر کوئی انسان بہت اچھا ہے کوئی بندہ بڑا اچھا ہے تو پیلا انسان ہے تے روزے بے چچائی آئی یعنی انسان ہونا پایا جا رہا ہے انہ دی علمیت ثابت ہو رہی ہے اگر پہلا انسان نے تے پھر عالم نے پہلا انسان نے تے پھر حافظ نے پہلا انسان نے تے پھر استاد نے نبی یہ ضروری نہیں کہ ہار نبی رسول ہوئے لیکن ہر رسول نبی ضرور اندھا ہے مجھو ہے اس سے باستہ ولا کے رسول اللہ رب کائنات میں فرمایا کوئی اناک ہے یا سوچے پہ پتہ نہیں نبی پاک کھل رسالت بھی ہے ایسی کے نہیں یہ تس چھڑے ہیں ولا کے رسول اللہ مگر اللہ کے رسول ہیں فرمایا یہ ابحامی خواہد ہے